نا کرنے کا خوبصہ اب آجیں مرقب پہ مرقب جہاں تام اگر پاک سمجھیں پوری سمجھ میں آجیں تو کہتے ہیں یہ مرقب تام ہے جملہ ہے اور اگر پوری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کہہ دیتے ہیں ناکیس نامکمل مرقب تام کی دو قسمیں ہیں آگے جملہ اسمی ہے اور جملہ پہتی ہے انگریزی اور اردو میں پہل کے بلے جملہ نہیں بنتا عربی میں بن جاتا ہے جس میں صرف قسم ہو جملہ اسمی ہے مصرح ہم کہیں گی کہ وحیدن عالمون اب وحید بھی اسم ہیں اور عالم بھی اسم ہیں لیکن جملہ پورا ہے وحید پڑا دکھا آدمی ہے اجازن صابرن اجاز بھی اسم ہے اور صابر یہ بھی اسم ہے جملہ پورا ہے فیلیہ ایک فیل ہو وہ دوسرا عیسان یا فیل بھی جس میں ہو زرابہ زہیدن زہر نہیں پٹ چکھائی زہر نے مارا صابرہ وحیدن وحیدن سبر کیا تو جس میں فیل آرے جملہ فیلیہ کہہ دی ہے فیل نہ ہو جملہ اسمی ہے نامکمل کی چار قسمیں ہیں موٹی ہی توصیفی اضافی جاری اشاری اگر دو اسم ہوں ایک موصور کا دوسری صفت ہے مثلا ہم کہہ دیں کہ راجلالعالمون عالم عالمی مرقب توصیفی مرقب اضافی کہتے ہیں کہ ایک مضاف و ایک مضاف علاہ کتاب اللہ رسول اللہ حبیب اللہ ولی اللہ اللہ کا ولی اللہ کی کتاب اللہ جس میں گواہ کی کیا جائے جاری جس قسم سے پہلے پیپوزیشن آجے اللہ السوق اللہ علمہ دراصہ مدرس سے کی کر اور اشاری جس میں اس میں اشارہ جزالکالکتاب کلک الرسول حربی گرامر جو ہے بس اس کے علاوہ صرف زیادہ سے زیادہ آدھے اور بونے کے انتے گا لیکچر ہوتا ہے جو ہم اگلے مینے میں آپ کو نا اقراب کناہ کے محرز کروں گا تو سلیدہ صاحب اس لئے یہ بات ہے اس کی آئیے قرآن سیکھئے ہم نے کوئی لکھی ہے اس میں یہ بتایا جایا ہے کہ قرآن پاک کے طریق تقریبا تو ساڑھے تو ساڑھ سو ایسے ہیں جو خالص حربی ہیں باقی بھی خالص حربی ہیں لیکن قردو میں ہم اس طرح بولتے ہیں جس طرح پجابی ہم بولتے ہیں صرف ان پر دھیان نہیں ہوتا ہمارا تو میں نے وہ بری فرست بنا دی ہے وہ عروف جو ہیں عربی کے لیکن قردو میں ہم سالہ دن بولتے ہیں ان کو پڑھیں تو اس کے بعد جو قرآن پاک کہ باقی عربی کے حوپ ہیں وہ آگے ہموں کی ہری صدی ہے یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین کو سیکھ رہے ہیں وہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں تھوڑا ساتھ قرآن کے ساتھ جائے جائے امام قرآن امام قرآن امام قرآن امام قرآن امام قرآن